مہنگائی کے دور میں سستا تیل خریدنے کا مشن حکومت سرگرم ہو گئی روس سے خام تیل کی خریداری کے لیے وزارت طبانائی نے آئل ریفائنریز و کام سے تجاویز طلب کر لی خط میں لکھا بتایا جائے روس سے تیل کی ٹرانسپوٹیشن پر کتنے اخراجات آئیں گے وہاں کامران رپورٹ کریں گے روس سے سستے تیل کی خریداری کا معاملہ حکومت نے بھی سنجیدہ لے لیا وزارت طبانائی پٹرولیوم ڈویجن نے روس سے تیل خریداری کے لیے آئل ریفائنریز کو خط لکھ دیا ڈی جی آئل کی جانب سے لکھے گئے خط میں ریفائنریز سے معاملے پر تجاویز طلب کی گئی ہیں خط میں ریفائنریز سے پوچھا گیا کہ روس سے تیل درامت کرنے سے ٹرانسپوٹیشن اخراجات کیا ہوں گے تیل کی مقدار کتنی اور ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی پوچھا گیا کہ روس سے تیل خریداری کے معہدے متاثر تو نہیں ہوں گے ڈی جی آئل کی جانب سے یہ خط دو روز قبل ایم ڈی پاک ارب آئل ریفائنری ایم ڈی پاکستان ریفائنری ایم ڈی نیشنل ریفائنری اور ایم ڈی بائیکو آئل ریفائنری کو بجوائی آ گیا حکام کا کہنا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ روس سے خام تیل درامت ہوا تو وہ خلیجی ممالک کی نسبت کتنا سستہ ہوگا سابق وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت روس سے تیس فیصد سستہ خام تیل خریدنے کے لیے معہدے کے قریب تھی موجودہ حکومت نے ان دعویوں کی تردید کر دی تھی